موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو شعبان کی پندلی رات کو شب بارات کہا جاتا ہے چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ کے رحمت سے بے شمائے مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں اس لئے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں اس رات کو لوگت المبارک یعنی رحمت والی رات کہا جاتا ہے بعض مفسری میں دیان کیا ہے ملیت مبارکہ سے پندرہ شعبان کی رات مراد ہے اس رات میں زندہ رہنے والے فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے نالوں کے فہرس تیار کی جاتی ہیں اور جس کی تعمیر میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مذکرہ فہرس کی تیاری کا کاملیمت القدر میں مکمل ہوتا ہے اگرچہ اس کی اتداء پندرہ شعبان کی شب سے ہوتی ہے ہم عائشہ صدیقہ رضا اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتی ہو شعبان کی پندرہ شب میں کیا ہوتا ہے میں نے عرص کی یا رسول اللہ آپ فرمائیے ارشاد ہوا آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے عمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے حضرت عطا بن یساء رحم اللہ فرماتے ہیں شعبان کی پندرہویں رات میں اللہ تعالی ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا ہے اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے کوئی کوٹھی بملہ بنوارا ہوتا ہے حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہِ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی ہے اس لئے اس رات میں عبادتِ الہی میں مشہور رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے حضر عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک رات میں نے حضور اکرم کو اپنے پاس نہ پایا تمہیں آپ کی تلاش میں نکلی میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقی میں تشریف فرما ہے آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ اندیشہ ہے اللہ تعالی اور اس کا رسول تمہارے ساتھ با انصافی کریں گے میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ خیال ہوا شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں آپ نے فرمایا بشک اللہ تعالی شہابان کی پندروی شب آسمان دنیا پر جلواغر ہوتا ہے اور قبیلہ بنقل کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے شہابان کی پندروی شب شب میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر جلواغر ہوتے ہیں اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرق کی اور بغض رکھنے والے کے شب بارات فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے یہ رب کریم کے رحمتوں کے نزول کی اور دعاوں کے قبول ہونے کی رات ہے حضرت عثمان بن عبدالعاز سے روایت ہے حضور اکرم کا اشہاد ہے کہ شعابان کی پندروی شب آتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے غنہ بخش دوں کوئی مجھ سے مانگنے والا اسے عطا کروں حضور اللہ تعالی سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے وہ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرق کے موسیقی 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 موسیقی